اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی سلمان رجا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان رجا افیشل یوٹیوب چینل دیکھئے کمنٹ کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کی سچائی جان لیجئے یہ تھمنیل جو ہم نے لگایا ہے یہ تھمنیل ہمارا نہیں ہے میرے دوستو عزیزو ساتھیو سب سے پہلے میں آپ کو کمنٹ دکھاتا ہوں اس کے بعد میں میں آپ کو اس کی سچائی بتاتا ہوں آپ پہلے کمنٹ کرنے سے پہلے میری بات کو دھیان سے سن لیجئے دیکھئے کمنٹ آپ دھیان سے دیکھئے کمنٹ میں لکھا ہے انہوں نے بھائی نے ان کا نام ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر نام ہے ان کا امان پاشا آپ دھیان سے دیکھیں یہ لکھ رہا بھائی کیا صحاب بھائی پر کہیں حملہ ہوا ہے یا یہ جھونٹ ہے بھائی ضرور بتائیں ان کا نام ہے امان پاشا چھے منٹ پہلے کی یہ کمنٹ آئی ہے ہمارے پاس تو میں نے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے کہ میں بتا دوں سچائی کیا ہے حقیقت کیا ہے یہ تھمنیل جو انہوں نے لگایا ہے آپ کمنٹ کرنے سے پہلے میری بات کو غیرائی سے سن لیں آپ دیکھئے میں آپ کو میں یار لوگوں نے صحاب بھائی کا ایک مزاق سا بنا رکھا آپ لوگ بھی کہیں گے یار یہ سب یوٹیوبر ایسے ہی ایک سے ہی ہوتے نہیں یہ سب یوٹیوبر ایک سے نہیں ہوتے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گندگی فیلا رکھی یہ میرے دوستوں اب آپ اس تھمنیل سے ہی اندازہ لگا لیجی یہ تھمنیل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پہ لکھ رہا ہے جس کا ڈر تھا وہی ہوا شہاب بھائی پر لاتھی بڑسیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں تھمنیل یار یہ کہاں جا رہے ہیں میرے بھائی آپ ایسا نہ کریں اور آپ میں ایک چیز اور دکھاتا ہوں آپ کو اس کے بعد میں دیکھو شہاب بھائی پر یعنی دو بار حملہ کیا اسے بھی دیکھ سکتے ہیں ماتھے سے کھون نکل رہا ہے بیچ میں گولی کے نسان لگا دیا آنسو نکال دیے اور ایک کو گولی مارتا ہو شاید دکھا دیا ہے چھیکتا ہوا آپ اس تھمنیل کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ کیا ہے یار یہ کیا چیز ہے ایک چیز اور دکھاتا ہوں آپ کو آپ اس کو بھی دیکھ کر حیرت میں رہ جائیں گے جو بہت چلا ہے یہ یوٹیوب پر بہت چلا ہے اس کو بھی دیکھئے ہوسپٹل میں شہاب بھائی لیٹے ہیں چار جگہ ان کو دکھا دیا اور لکھ دیا ہوسپٹل ویڈیو تب ہی ہمارے کچھ بھائیوں کی کچھ بہنوں کی بھی ہماری کمنٹ آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہاب بھائی پر حملہ ہوا ہے گولی لگی ہے نہیں لگی ہے اس کا پورا ریزن بتائیں کیا ہے کئی کمنٹیں میرے پاس آئی ہیں ابھی میں نے آپ کو ایک کمنٹ دکھائی انشاءاللہ میں کمنٹ آپ کو اور دکھاؤں گا وہ شاید نظر نہیں آ رہی ہے چلیے بارحال ایسا نہ کریں میرے بھائیوں آپ لوگوں سے بھی گزاری سے دیکھیں شہاب بھائی میں آپ سے بتا دوں شہاب بھائی بلکل ٹھیک ہیں الحمدللہ نہیں تو ان پر کوئی حملہ ہوا ہے اور نہیں انہوں کوئی پریشانی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنے سفر کی طرف روا اور دوا ہے تیجی کے ساتھ میں اور میں آج ان کی لوکیشن آپ کو بتا دوں کل پندرہ آغست دوہجار بائیس تھی آج سولہ آغست ہے آج بھی شہاب بھائی اجمیر شریف میں ہے ہم نے بتایا تھا آپ سے لوکیشن جیسے ملی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ 99% شہاب بھائی بھیڑ کے مطابق جو اپ ڈیٹ آ رہی تھی جو لوکیشن ہمیں مل رہی تھی کہ بھیڑ کے مطابق اجمیر شریف نہیں جا پائیں لیکن وہ ہمارے جو شہاب بھائی ہیں وہ انشاءاللہ اجمیر شریف پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کل انہوں نے زیارت نہیں کی ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں وہ نہیں گئے ہیں لیکن انہی کے جو بھائی شہاب بھائی کے ساتھ جو ہمارے جو ان کی ٹیم میمبر رہتے ہیں دیکھئے شہاب بھائی تو ملیالم بولتے ہیں لیکن ان کی جو ٹیم میمبر رہتے ہیں وہ ملیالم کے ساتھ ہندی بھی بولتے ہیں ابھی میں پیچھے ویڈیو لگا دوں گا آپ سن بھی سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ انشاءاللہ ہم کل زیارت کریں گے یہ ویڈیو آپ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں میرے یہ کل کی ویڈیو چلیں پہلے انہیں سلی جی کیا کہہ رہے ہیں ملت تو بہت اچھا ہے اس لئے ہم لوگ بھی کل کا ایک ہی دن میں پورا پیپر ورکس جرے آنے کے لئے اور اس پی سب سے بھی بات کر کے اس پی سب سے بہت بہت مرلے میں سپورٹ کریا آپ کو کتنا پروٹیکشن چاہیے ہو تو بھی ہم لوگ دے گا آپ کو کی تکچنطہ مت کیجئے آپ کو کچھ بھی آپ کو کرنے کے لئے تاہر ہے بلکہ اور ہمارے یہ وٹل بھی انہیں نے تھوڑا فائنڈوٹ کر کے بھی جی ہے ایک دم سیکیور ہے کونسا بھی کچھ پرابلم نہیں ہے گیٹ ہے سپریٹ کمپوانڈ ہے اس میں ہم لوگ دلیلہ پورا طرف بھی اچھا ہے ہی درے ہم لوگ ادھر کل نائٹ آٹھ بجے کل نائٹ آٹھ بجے آکے انشاءاللہ ہمارا آج کے دن بھی ہم لوگ آئے گا کل ہمارا زیارت کا ٹائم ہے ابھی آج کرے گا کل کرے گا اور کیا بولکہ ابھی تک بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا انشاءاللہ بھی ایسا کرے کے بھی آج میرے قواجہ کا گریب نواز کا زیارت میں ہم لوگ جائے گا انشاءاللہ بھائی لے کے ہم لوگ جائے گا انشاءاللہ پورا طرف سے آدمی کا بہت بہت آدمی کا بہت اچھا طرف سے بھی اس کا ریسپانس مل رہے ہیں اچھا طرف سے بھی آدمی دعا کے لیے اندام کر کے بہت سارے ویٹنگ کر رہے ہیں الحمدللہ آج نائٹ سب بھی اگر جیٹ کا پاس کڑا ہوکے ابھی بھی صبح بھی اس کا ملائے آدمی کے لیے الحمدللہ ہمارے پیدل آج یہ کرنے کا شہاب بھائی کا یہ جانے کا راستہ الحمدللہ ابھی تک بھی کچھ بھی توڑا مشکل نہیں ہے تو سنا آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل انشاءاللہ زیارت کریں گے تو یہ کل پندر اگست کی ویڈیو تو آج شہاب بھائی اج میرے درگا میں زیارت کر لیکن ہی جائیں گے ابھی وہ کسی ہوتل میں رکے ہوئے ہیں جو ہوتل ہے اس ہوتل کا نام تو بھائی نے اس ویڈیو میں نہیں بتایا جو ہم آپ سے بتا سکیں لیکن یہ ضرور بتایا ہے کہ ایس پی صاحب سا ہماری بات ہوئی ہے اور ایس پی صاحب نے پورا وزواز دلایا کہ پوری پروڈکسن آپ کے ساتھ ہے جس ہوتل میں ابھی وہ رکے ہوئے ہیں اس بھائی نے بتایا ہے انہی بھائی نے جو شہاب بھائی کے پاس میں یہ بات بتا رہے تھے کہ وہ ہوتل پوری طریقے سے سکیور ہے اور انشاءاللہ آج ہو سکتا ہے کہ آج بھی شہاب بھائی اج میرے شریف میں ہی رہے اور کل وہاں سے نکلیں تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کا سفر آسان رہے اللہ رب العزت ان کے سفر میں کامیابیتہ فرمائے تو میرے عزیزوں آپ گلت افواہوں پر نہ جائیں ایک چیز میں آپ کو یہاں پر چلتے چلتے اور دکھا دوں آپ اس کو بھی دیکھ لی دی یہ لکھ رہا گریٹ اینٹری یعنی گریٹ اینٹری ویلکم ٹو پاکستان کہ پاکستان میں شہاب بھائی پہنچ چکے ہیں نہیں پاکستان ابھی نہیں پہنچے ہیں باغا بوٹر وہاں سے جہاں بھی شہاب بھائی ہیں تقریبا سات سو ساڑھے سات سو کلومیٹر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ابھی پاکستان وہاں سے اتنی دور ہے تو ابھی شہاب بھائی پاکستان بھی نہیں پہنچے ہیں جتنی بھی یہ غلط نیوز آ رہی ہیں آپ ان سے خبردار ہوشیار رہیں انشاءاللہ کوئی دکت نہیں آنے گی شہاب بھائی کو آپ دعا کرتے رہیں شہاب بھائی سب کے لیے دعا کریں گے فیلحال شہاب بھائی کو آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے تو دوستو ایک بہن نے اور ہماری کومنٹ کی تھی انہوں نے پھولوں کے بارے میں کہا تھا کہ بھائی ان سے کہیں کہ پھولوں کی بیعت بھی نہ کریں تو چلیے میں آپ سے بتاتا ہوں جب انہوں نے کومنٹ کی تھی تو اس کا بھی ہم آپ کو اس میں بتا رہے ہیں تاکہ ان کی بات بھی پوری ہو جائے آپ پھولوں کی بیعت بھی نہ کریں پھول جو ہے پیروں میں نہ ڈالیں ہو سکے تو پھول شہاب بھائی کہ اگر آپ کو ٹائم موقع مل جائے تو ان کے گلے میں ڈال دیں بلکہ پیروں میں پھول نہیں ڈالیں ایک بھائی نے اور کومنٹ کی تھی کہ بھائی لوکیشن صحیح بتائیں اور میری لوکیشن میں بھائی اگر آپ کو کوئی گڑھوڑا لگتا ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جو لوکیشن ہمیں ملتی ہے حالانکہ اگر اس میں کوئی تھوڑا بہت دیفرینس بھی ہوتا ہے تو ہم دوسرے دن کو آپ کو سچائی بتا دیتے ہیں جیسے ہمیں اوپڑ سے اپ ڈیٹ ملتی ویسے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ بھائیوں کے ذریعے ملتی ہے کچھ چینل والوں کے ذریعے ملتی ہے شہاب چطور صاحب کا چینل ہے خود کا اوفیسیل وہاں سے اپ ڈیٹ ملتی ہے ہمیں تو اسی کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو ہم سے کومنٹ میں کوئی بھی سوال جباب شہاب چطور صاحب کے بارے میں پوچھنے تو آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں ہم سچائی آپ کو بتائیں گے جتنا ہمیں معلوم ہوگا اتنا بتائیں گے فیلحال شہاب بھائی اجمیر میں ہے انشاءاللہ آپ بتا دیں گے کہ وہ آج نکلیں گے وہاں سے یا وہ کل کو نکلیں گے انشاءاللہ چینل پر بنے رہے اور افواوں سے دور رہے لاتھی بڑسی حملہ ہوا گولی لگی کہیں بھی کچھ نہیں ہوا میرے بھائیوں لیے بھی دعا کریں چلتے ہیں انشاءاللہ ملیں گا اگلی ویڈیو میں شہاب بھائی کے خلاف جو لوگ گلت بیان باجی کر رہے ہیں ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیے کہ حج کو جا رہے ہیں گلت جا رہے ہیں پیدل جانا جائز نہیں ہے ہمارے علماء اکرام اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ پیدل جانا جائز ہے اور ثواب کا کام ہے جس میں وسط ہے جس میں طاقت ہے ہمت ہے وہ پیدل حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے لیکن اپنے سبھی ڈوکومنٹس پورے کرنے کے بعد میں ایسا نہیں ہے کہ ڈوکومنٹس تو پورے ہیں نہیں اور چل دی حج کرنے کے لیے اللہ کے بھروسے اللہ پر بھروسہ ہے انشاءاللہ ہمیں بھی سب کو ہے اللہ پر بھروسہ رکھ کے جائیں لیکن جو تمہارے جانے کا ثواب ہے انہیں ثواب کو پورا کریں اس کے بعد میں آپ حج کرنے کے لیے جائیں انشاءاللہ کہ کچھ لوگ آخر کی ویڈیو دیکھتے ہیں کچھ شروع میں دیکھ لیتے ہیں کچھ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہاں کہ یہ بور کر رہا ہے نہیں بور نہیں کرتے اور ہم جو بتاتے ہیں وہ سچ بتاتے ہیں آپ تھوڑی سی دیر ملو یوٹیوب پہ تو آدمی دنیا بھر کی باتیں ادھر ادھر کی دیکھتے ہی رہتے ہیں تو کیوں نہ شیحاب بھائی کے تعلق سے جو ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں خبر بتا رہے ہیں وہ سچی بتا رہے ہیں تو اس کو سلیں اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو ایک دو جگہ شیئر بھی کر دیں تاکہ لوگوں تک جو حملے والی جو یہ ویڈیو آ رہے ہیں سامنے گولی لگی شیحاب بھائی پر لاتھی بڑسی شیحاب بھائی ہوسپیٹل میڈمنٹ ہو گئے شیحاب بھائی پاکستان پہنچ چکے یہ جتنی غلط نیوز آ رہی ہے غلط ویڈیو آ رہی ہیں ویڈیو پر آپ لوگ اس سے سابدھان رہے ہیں جو لوگ سمجھے کہ ہاں اس ٹیم شیحاب بھائی ابھی پاکستان نہیں پہنچے اور نہ ہی ان پر کوئی حملہ ہوا ہے انشاءاللہ شیحاب بھائی بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ شیحاب بھائی کے لیے دعا کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اللہ آپ کو شاد و آباد رہے